چیمپینز ٹروفی پر پاک بھارت ڈیڈ لوگ برقرار بھارتی ہٹ دھرمی کے باعث آئی سی سی کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی بھارت نے پاکستان کا فارمولا مسترد کر دیا پی سی بی نے آئندہ تین سال تک پاک بھارت میچز نیوٹرل بینیو پر کرانے کی تجویز دی تھی گاونر خیبر پختون خواہ کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس سیاسی جماعتوں کا صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار گنڈا پور حکومت امن قائم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ وفاق پر چڑھائی کر رہے ہیں کیا خیبر پختون خواہ کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں گاونر فیصل کریم کنڈی کی تنقید نفسی ایوارڈ فوری جاری کرنے پاک افغان تجارتی راست سے کھولنے کا مطالبہ بے گر افراد کی واپسی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ مدرسہ ریجسٹریشن بل منظور نہ ہونے پر مولانا فضل الرحمان حکومت سے ناراض ہر قسم کتاب ان بل کی منظوری سے مشروط کر دیا بلاول بھٹو کا آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مشورہ حکومت نے غور شروع کر دیا مدرسہ ریجسٹریشن سمیت دیگر بلو کی منظوری کا امکان سینیٹر فیصل وارڈا کا جے یو آئی قیادت سے رابطہ کچھ دیر بعد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے اڑیالہ جیل میں توشہ خانہ ٹو کیس کی سمات کمرہ عدالت میں بیرسٹر گوھر اور سلمان اکرم راجہ کی علیمہ خان سے تقرار ڈی چاک اعتجاج میں امباد کی تعداد بارہ کیوں بتائیں؟ علیمہ خان کا سوال کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کتنے لوگ لا پتہ ہیں؟ چیرمن پی ٹی آئی بولے ہمارے پاس بارہ کی تفصیلات ہیں بغیر تصدیق کیسے اضافہ کر دیں؟ پی ٹی آئی کے 145 کارکنان کے جسمانی ریمان میں پانچ دن توسی اسلامواد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کارکنان کے خلاف ڈی چاک اعتجاج پر تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج ہے سوشل میڈیا پر حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپاگینڈا کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت بارہ افراد کے خلاف مقدمہ درج ملزمان کا تعلق کراچی سانگھڑ کوئٹا پشین قلعہ عبداللہ اور سواز سے ہے سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ ایک لاکھ آٹھ ہزار کا سنگے میل بھی عبور کر گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں تین ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ اور پنجاب یونیورسٹی میں مبینہ فائلنگ زخمی نوجوان نے شیخ زید اسپتال میں دم توڑ دیا تعلق سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ سے تھا واقعے کے بعد طلبہ کا اعتجاج کینال روڈ پر بدترین ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی لائنے لگ گئیں دیگر سڑکوں پر بھی ٹرافک کا دباؤ مارچ سے پاکستان اور روس کے درمیان آزمائشی مالبردار ٹرین چلے گی وفاقی وزیر طبانائی ویس لگاری کا روسی میڈیا کو انٹرویو بولے دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں روس کے ساتھ تعلقات پاکستان کے مفاد میں ہیں تمام شراکتداروں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں معاشی اصلاحات وقت کا تقاضہ تمام شعبوں اور افراد کو معیشت میں حصہ ڈالنا ہوگا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب ملے ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن معاشی آشاری مصبت غیر ملکی سنماکاروں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ پر راغب کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں آج بھی زبردست تیزی سولہ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈر انڈیکس ایک لاکھ چھ ہزار کی سطح سے بھی اوپر جلا گیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلہ شدت چار آشاریہ آنچ ریکارڈ گہرائی پندرہ کلومیٹر تھی مرکز خاریہ کے قریب تھا زلزلے کے جھٹکے جہلم، گجرات، ننکانہ صاحب، سرائے عالمگیر سمیت کئی شہروں میں محسوس کی گئے سموک سے بچاؤ کا مشن، پچاس ہزار بسوں کو لاہور سے باہر ہی چیک کرنے کا آغاز پرائیوٹ سیکٹر کی ورکشاپس کی اپگریڈیشن کا فیصلہ، جدید آلات فرہم کیے جائیں گے پنجاب حکومت بلا سود کرزے دے گی، عوامی روائیوں کی تبدیلی کے جامع پروگرام کی تیاری کا بھی فیصلہ مریم اورنگزیب کہتی ہے سموک کا زہر ختم کریں گے، فضا کو پاک اور انسانی زندگی کا تحفظ کریں گے پی پی ایک سو انتالیس فیروزوالہ میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری پولنگ سٹیشنز پر پولیس اور رینجرز کے جوان تائنات نون لیگ کے رانہ تاہر اقبال اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اجاز حسین بھٹی میں سخت مقابلہ متوقع کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں دل خراش واقعہ دس سال کا بچہ آپارٹمنٹ کی لفٹ میں پھنس کر جانبہ حق ریسکیو ٹیم نے لفٹ کاٹ کر کریم کو شدید زخمی حالت میں نکالا مگر جانبہ نہ ہو سکا اینی شاہد کے مطابق دو بچوں نے چلتی لفٹ میں سوار ہونے کی کوشش کی تھی پاک دھرتی کے لیے جان کا نظرانہ دینے والے سرفروش انیس سو اکتر کی جنگ کے ہیرو میجر محمد اکرم کا آج یوم شہادت دشمن کے چھکے چھڑانے والے بہادر سپوت کو نشان حیدر سے نوازا گیا آرمی چیف کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے پاتے خانی کی گئی وزیر آسم کا خراجی عقیدت کہا وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے فرانس میں سیاسی بہران وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب پانچ سو چوہتر میں سے تین سو اکتی سرکان نے حمایت میں ووٹ دیئے وزیر آزم میچل بارڈیر کی حکومت ختم انتہائی دائیں بازو کی رہنمہ میرین لی کا صدر سے بھی مصطفی ہونے کا مطالبہ میکرون آج قوم سے خطاب کریں گے شام میں خانہ جنگی میں شدت آ گئی حکومتی فورسز اور جنگ جوہوں کے دربیان جھڑپیں باغیوں کی ہما شہر کی طرف پیش قدمی شامی فوج کے درجنوں ٹینک قبضے میں لے لیے روسی تیاروں کی ادلب میں بمباری مزید چار افراج آن بہا دس روز سے جاری جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد سات سو سے زائد ہو گئی شاہینوں کا زمباوے کو وائٹ واش کرنے کا مشان تیسرا ٹی ٹونٹی آج بلاوائیوں میں ہوگا قومی ٹیم میں چار تبدیلیاں سہید زیادہ فرحان، عرفات منحاس، آسیم اکرم اور محمد حسنین کی ٹیم میں انٹری تین میچوز کی سیریز میں گرین چرٹس کو دو سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل انگلیش پریمر لیگ میں لیورپول اور نیوکیسل یونائٹڈ کا سنسنی میچ محمد صلحہ کے دو گول بھی لیورپول کو جیت نہ دلوا سکے نیوکیسل یونائٹڈ نے آخری منٹ میں گول کر کے میچ تین تین سے برابر کر دیا چیلیسی نے ساؤتھ ہیمٹن کو ایک کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دے دی لندن میں چونتیس سال بعد گرینڈ سومو ریسلنگ کی واپسی پانچ روزہ سومو ٹورنمنٹ اگلے سال منقید ہوگا شام میں خانہ جنگی میں شدت آ گئی حکومتی فورسز اور جنگ جوہوں کے دربیان جھڑپیں باغیوں کی ہما شہر کی طرف پیش قدمی شامی فوج کے درجنوں ٹینک قبضے میں لے لیے روسی تیاروں کی ادلب میں بمباری مزید چار افراجان بہا دس روز سے جاری جھڑپوں میں حلاکتوں کی تعداد سات سو سے زائد ہو گئی شاہینوں کا زمباوے کو وائٹ واش کرنے کا مشان تیسرا ٹی ٹونٹی آج بلاوائیوں میں ہوگا قومی ٹیم میں چار تبدیلیاں ساہیت زیادہ فرحان، عرفات منحاس، قاسم اکرم اور محمد حسنین کی ٹیم میں انٹری تین میچوز کی سیریز میں گرین شرٹس کو دو سفر کی فیصلہ کن بڑھتری حاصل انگلیش پریمر لیگ میں لیورپول اور نیوکیسل یونائٹڈ کا سنسنی بیچ محمد صلحہ کے دو گول بھی لیورپول کو جیت نہ دلوا سکے نیوکیسل یونائٹڈ نے آخری منٹ میں گول کر کے بیچ تین تین سے برابر کر دیا چیلیسی نے ساؤتھ ہیمٹن کو ایک کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دے دی لندن میں چونتیس سال بعد گرینڈ سومو ریسلنگ کی واپسی پانچ روزہ سومو ٹورنمنٹ اگلے سال منقید ہوگا